کہ معاشرہ دائیں سے دیکھو بتصورت ہے بائیں سے دیکھو بتصورت ہے سامنے سے دیکھو بتصورت ہے اور سب سے امپورٹن چیز جو ایران کرتی ہے کہ کی دن بننے والے دو کنٹریز ہم کہیں گے کہ پارٹیشن ہوئی اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور ہم نیچے سے نیچے کیوں دستے جانے ہیں تو اس لحاظ سے کہ وہ چار سو کا ٹائگٹ اچیو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب اس کیل سکھا گئے کہ پاکستان کے ہاتھ میں ایک بی کا ٹورا ٹھیک ہے اور یہ بی کا ٹورا پوری زندگی رہے گا تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں یہ امریکہ کی آفیشنز نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی دیں گے کہ وہ چائنے کے اوپر جو ان کا بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا جو بھی آتا یہاں پر ہمیں سنا کے چلا جاتا ہے اور میں کیا سنا کے کیا چلا جاتا ہے بلکہ اچھی خاصی جسے کہتے ہیں نا وہ چھترول ہماری کر کے جاتے ہیں آئی میں پالے آتے ہو جو اس کے آتے ہو یا سوڈی ریبیا کے لوگ آتے ہو سر یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے کم کیوں نہیں ہم تو یہ معذرت کے ساتھ بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں اور ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہمارے فارن ریزرو دے کے دس بارہ بلین سے اوپر نہیں جاتے اور ان کے چھے سو پچاس سے بھی اوپر ہو چکے ہیں تو بہت فرق ہے ہم مقابلہ تو ختم ہو گیا نا اب تو مقابلہ تو ہمارا ہے ہی ہم تو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم بزرگ نہیں ہیں میں کم از کم بزرگ کہتے ہیں گرینڈ کو ہم بڑے ہیں اس ملک میں دانش بزرگی یہ چیزیں آئی ہی نہیں پھر پاکستان میں آئے میں والا آئے گا وہ چپر لگائے گا وہ کہے گا کہ تم اتری بڑی بڑی مو کھول کے باتیں کرتے ہو تم کہتے ہو کہ ہمارے بڑے بڑے عظیم ایکانومیسٹ ہیں تو میں ایکانومی نہیں چلا نہیں آتی تو ان کو مبارک بات میش کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی سیٹ سمالنے جا رہے ہیں اور اگر بات کی جائیں اندر موڈی نے انڈیا اگر یہاں تھا نا تو وہ اس لیول پہ لے گئے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ہر بار جو پاکستان کی پبلک بھارت سے مقابلہ کرنے کی باتیں کرتی ہیں وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے والے کہ وہ یہ خود یہ کہہ رہے کہ آپ نے بھارت سے تو مقابلہ کسی حالت میں پاکستان کر نہیں سکتا ہے کیونکہ بھارت ترقی کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے نا آئی ایم ایپ کے سامنے کٹھولا لے کر بیٹھا ہوا ہے تو مقابلہ کہیں سے کئی بنتا نہیں ہے اب پاکستان کے لئے اچھا یہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے نا بھارت کے ساتھ اپنے جو رشتے ہیں نا وہ کسی بھی طریقے سے صدار لے ٹریڈ وغیرہ شروع کر دے اسے میں پاکستان کی بھلائی ہیں تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا کافی مجدار ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آج کل جو موڈی کی برینڈ ویلیو نا بہت زیادہ ہے اگر ہم موڈی کی تریف کریں گے تو اس کا ہمیں پرائی منیسٹر کی بات کر لے انہوں نے جب انڈیا نے ہمارے لوگوں کو بچایا تھا ٹھیک ہے سومالیا کے لٹیروں سے تب بھی ان کے موہ سے کوئی بھی تھائنکیو کا میسج نہیں گیا اور اب جب پرائی منیسٹر تیسری بار پی آن بن گیا ابھی بھی انہوں نے کوئی ٹوئیٹ وغیرہ نہیں کی ایونکہ جب شباز شریف پرائی منیسٹر بنے تھے تو موڈی جی نے سپیشل ٹوئیٹ کر کے ان کو مبارک بات دی تھی تو ہم یہ چیز دیکھیں تو ہمیں ہم لوگ اتنی بڑی کنٹری تو ہیں انہا ہمارے کو اتنا اچھی امیج ہے باقی کنٹریز کے اکوڈنگ لیکن ایگو اتنا زیادہ بتا نہیں وہ کب ختم ہوگا بی کھو مانگتے رہتے ہیں سارے کنٹریز ہے کہ بھائی پیسے دے دو پیسے دے دو لیکن جن ہم سائوں کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے ان کے ساتھ بہتر ہو رہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جن کے ساتھ بڑی بڑی کنٹریز اپنے ریلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم لوگ بتا نہیں کیوں پیچھے آپ نے لکھتا کہ انڈیا ساتھ آلکات بہتر ہوں گے انڈیا ہمارے ہم داد کیا کرے گا ایسی ہے افغانیستان دیکھو سب سے بڑی اگزیمپل ہے وہ افغانیستان کی کتنی ہیلپ کرتا ہے انہا نے ترکی کی کتنی ہیلپ کی ہے بانگلہ دیش کو دیکھ لو ابھی مالدیب کی انہا نے اتنی زیادہ ہیلپ کی انہوں نے آنکھیں دکھائی سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈیا کے ہی مطلب کے انڈیا کی مدد کو چاہتے ہیں امریکہ کو دیکھ لو کینڈا کو دیکھ لو تو انڈیا کے مغیرے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری آگے سرب نہیں کر سکتے ہیں اپنی اپنی اوہ سرمنی میں پاکستان کو مودی نے نہیں بھلایا مالدیب کو بھی بھلایا پاکستان کو میں کسی بھی کھاتے میں نہیں لیا رہا اس کو ہمیں اگنور کر دیا وہ تو اپنی کسی سپیچ میں ان کا نام بھی نہیں لیتے کہ کوئی شباز شریف ہے پاکستان کا کونسا پرائم منیسلر ہے وہاں کی کونوی کیسے ایون کہ ان کی سپیچ بوزرہ وائرل ہو رہی تو اس میں نے بولا تھا کہ پاکستان کی ہاتھ میں ایک بی کا کٹورا ہے اور یہ بی کا کٹورا پوری زندگی رہے گا مجھے لگتا ہے یہ کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا اس کے بدلے ایک سے دو کٹورے ہو سکتی ہے ایک کٹورا مشکلی ہے کیا لگتا ہے جس رہاں سے انڈیا کی ورد دے بھائے دے بھٹی جا رہی ہے پی اے موڈی تھرڈ ٹائم آگے ورد بن کے بھی کہا ہے کہ ایشیا میں بہت زیادہ کانٹریز کو انڈیا کا فائدہ ہوگا انڈیا اوبر تیو بھی ساکت ہے تیسری بڑی موشش بننے والا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں تعلقات بہتر کر لینے چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن رکھے کیونکہ اب وہ بہت بڑی پاور بن گئی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں آپ کو انڈیا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نیچ کنڈین سے دوستی ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں وہ پاکستان کا نام سنتے ہیں ہم کے خون میں آگ لگ جاتے ہیں کہ تم لوگ کیوں کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تم لوگ کیوں کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس بات پہ بھی خوش ہے کہ آب لوگ 1947 میں ہم سے علاق ہو گئے تھے نہیں تو آج ہم بھی بکاریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں کوئی بتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑے ایلیکشن ہوئے ہیں اور پی ایم موڈی دوبارہ سے آگے ہیں اور پی ایم موڈی کو کنوے جو لئے جوتنے لوگوں نے جتنے پی ایم جتنے سیم جتنے موڈی کو نے کہہ دیا ہے اس ٹائم تو اینڈ ہو گئی ہے کیا سمجھتے ہو جو بائیڈن جہاں پر ایک بڑا مولاک اور ہم پر دنیا کو دب دبانے والا آج انڈیا سے ایک حساب کی مدد مانگ رہا کیوں یہ ٹائم بہت اچھا ہے بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور لوگ اس کو جانا چاہتے ہیں اور انڈین عوام یا پھر باہر کی اگر نیشنیلٹیز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ کوریج دی ہے اس مددیو کو لے کے کہ آپ نے اس ٹرینڈر موڈی کو کس کس نے کیا کیا پیغام بھیج اور ان کی انٹینشنز کیا رہی ہیں اب آپ نے یو ایس کی بات کی دیکھی اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال سے یہ باتیں واضح ہوتی رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنے انٹرا جو ہے انڈیا کے ساتھ جوڑ ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک بہت بڑی ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں یہ امریکہ کی آفیشنز نے کہا تھا کہ ہم ان� بھی کنڈکٹر ٹیکنالوجی دیں گے کہ وہ چائنہ کے اوپر جو ان کا بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس پوری ریجن کے اندر اگر انڈیا دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سوف پاور ہے اس کے ڈیپلومیٹک پارس بہت اچھی ہیں ان کی فورن پالیسیز بہت اچھی ہیں اور یاد ہے انڈیا کے میرے حال سے انڈیپینڈنس دے پر انہوں نے جو بائیڈن نہیں لکھا تھا کہ دنیا میں دو ہی ڈیموکرسی ہیں ایک امریکہ اور اور دوسرا جو ہے انڈیا ہم نے بھی کانگرچولیٹ کی اور پاکستان میں بھی اس دخواہ جو ہے بہت زیادہ موڈی صاحب کے تیسے ٹرنیور کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا کیونکہ دس سال حکومت کرنے کے بعد انہم دوبارہ سے حکومت بنانا تیسی دخواہ یہ اپنے آہ میں بہت بڑا ریکارڈ ہے بہت بڑا ریکارڈ ہے اور موڈی صاحب نے یہ کیا اور بڑی ساری اپوزیشن کو ملائے لیں 29 پارٹیز اور بی جے پی کو ایک سائل پر کھڑی کرتے ہیں اور ان کی آج پاکستان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی انڈیا میں مسلمانوں نے اسے واتنگ نہیں دی چار سو کے پار تو وہ ہو رہی سا تھا وہ تو ایک ساتھ پہا ہاں کیا ہے کیا بچہ ہاتھ ہے کہ اتنی نفرت کیوں کی جاری ہے کیا تیسے ٹرنیور میں بھی اختلاف آتی چلیں گے ایکچولی نا یہ فیکٹ ہے جب بھی کوئی پارٹی دس سال تک حکومت کرتی ہے نا تو اس کے دس سالوں کے بعد ان کو یا تو عوام کا بہت زیادہ جو ہے سپورٹ ملتا ہے یا بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اگر کانگرس کو دیکھتے تو دس سال کے بعد کانگرس کو میرے حیال سے چار سے زیادہ سیٹیں نہیں ملی تھی موڈی صاحب پھر بھی اتنی زیادہ لے گئے جہاں پہ ہندو مسلم ہیں دیکھیں کچھ لوگ اپنے پولٹیکل کیریئر کو بھرائٹ کرنے کے لیے ریلیجن کا سہارہ ضرور لیتے ہیں اور دیکھیں رام مندر بہت سے لوگ کہتے ہیں بنا دیا لیکن اس طرح سے ووٹ ملے اگر میڈیا میں دیکھیں تو رام مندر کا بی جی بی کو ایڈوانٹیج بھی بہت زیادہ رہا ہے بڑی ہائی کوری جوئی ہے اور بڑے بڑے اخواروں میں اس کو چھاپا گیا تھا ایوڈیا میں سیٹس نہیں ملی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میڈیا پیار ہے کہ بہت زیادہ اکمپیننگ اس چیز کو لے کے ہوئی تھی کہ اگر بی جی پی چار سو کے پاہر آئے گی تو وہ انڈیا کا کانسٹیوشن بدل دے گی اب یہ جو کچھ لوگ تو جو پڑے لکھے تھے وہ تو اس چیز کو پروپوگینڈا مانتے ہیں اور کچھ بہت سے معصوم لوگ اس چیز سے ڈبرا آ گئے تھے کیونکہ انڈیاں لوگ اپنے کانسٹیوشن کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے کنیکٹنڈ ہیں تو مجھے جو بڑی وجہ لگتی ہے کہ لوگ نے اس طرح سے ووٹ نہیں کیا وہ وجہ یہی تھی کہ اگر بی جی پی آئے گی جو کہ ایک فیک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کانسٹیوشن بدل دے گی حالانکہ مودی صاحب نے پچھلے دس سالوں میں انڈیا کے کانسٹیوشن کو بھی بہت مضبوط کیا اور دوستوں سے زیادہ انہوں نے جو ہے قانون پارلیمنٹ کے اندر پاس کروائے اور انڈیا کو جو ہے دنیا کی بڑی اکانومیز کے اندر شامل کیا اور جس طرح سے جی ٹونٹی میں انہوں نے ایفریکہ کو شامل کیا اور اس کے بعد کشمیر کے اندر ان کی وکریز تو اوورال ان کا ترنیور بہت آوٹسٹینڈنگ گیا تو ایہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کو سنا ہے یہاں پر کی کس پرکار کی باتیں جو ہے نا وہ یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسپیسلی بھارت کو لے کر بھارت کے الیکشن کو لے کر پرائیم منسٹر مودی جی کی جو تیسری بار جیت ہوئی ہے اس کو لے کر یہاں پر باتچیت کی جا رہی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا بھارت پاکستان کے رسطوں کو لے کر بھی باتچیت کی جا رہی ہیں حالانکہ اب دیرے دیرے پاکستان کو سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ بھارت کے بغیر جو ہے نا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان نے نا گلتیاں اتنی کر رکھی ہیں نا کہ بھارت اور موجودہ سرکار جو ہے نا بھارت کے اندر وہ اب کسی بھی پرکار سے ان گلتیوں کو بھولا کر پاکستان کو اور کوئی موقع جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں دینے والی ہے کیونکہ پاکستان کو پہلے بھارت کی سرکار ہونے جو ہے نا کئی زیادہ موقع دیئے پاکستان بھارت کے اندر آتنگواد پھیلاتا ہے اس کے باوجود بھارت کی سرکار جو ہے وہ بار بار پاکستان کو موقع دیتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں لیکن اس بار جو موڈی سرکار ہے وہ اب اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف بھی انڈیا میں آئی تھے جب پرائم مینسٹر موڈی جی پھشٹ بار الیکشن جیتے تھے اس کے بعد بھی کئی سارے قدم اٹھائے گئے لیکن وہی پاکستان کی جو پورانی عادت ہے کہ پیٹ پیچے جو ہے نا وہ اس پرکار کا کام کرتے اب یہاں پر اسپیسلی اگر ہم بات کریں پرائم مینسٹر موڈی جی کی تو انہوں نے جو ہے نا یہاں پر بلکل بھی پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور اب کسی بھی پرکار کا موقع جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیا جائے گا بھاگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا بات